موسیقی جو مشیر ہیں موسیقی نون کے انہوں نے کہا کہ ہم مزید کیسز بنائیں گے اتنی جلدی پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اس طرح کی رویہ کے ساتھ آج پرائم نیسٹر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ملاقات بھی کی ہینڈشیک کیا اور دعوت دی کہ آئیں مذاکرات کی طرف مل کر بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن حکومت ایک طرف اس طرح کا رویہ دکھا رہی ہے دوسری طرف کیسز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اگر یہی کچھ ہوگا تو بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی پاکستان تحریک انصاف کی طرف جوابا یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں جو اسیران ہیں نومر کے کیسز میں اور اس سے پہلے ان لوگوں کو رہا کریں سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور اس کے بعد ہم بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں بظاہر یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیسز عدالتوں میں عدالتیں فیصلہ کریں گی وہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ حکومت بیار و مددگار ہے ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا بات چیت کریں جو کہ ماضی میں بانی پی ٹی آئی بار بار یہ باتیں کر چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس پورے عمل میں وے فارورڈ کیا ہوگا بات چیت آگے بڑے گی کیسے معاملات آگے چلیں گے کیسے دوسری طرف سب سے بڑا ایشو اس وقت ایکانومی ہے اور ایکانومی کے ساتھ اب آپریشن عظم استحقام ہے اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ایسا کہنا ہے ان کا اور آج جو پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے کے پی میں جرکب بلایا گیا تھا اس میں تو محالفت کی گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے اس طرح کے آپریشن کی حمایت ہرگز نہیں کریں گے ہمیں اس پورے آپریشن کے کی ٹرمزنگ کنڈیشنز کا نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ یہ آپریشن کیسے ہوگا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اس کے بعد آل پرٹی کانفرنس بلانے کا فیصلہ بھی کے پی اکومت نے کیا ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب بھی مخالفت کر رہے ہیں شدید مخالفت کر رہے ہیں وہ اکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر تو اگر اسی طرح کا رویہ رہا اسی طرح کی جارہانہ سیاست رہی تو باتچیت آگے کیسے بڑے گی وے فارورڈ کیسے نکلے گا اور اس وقت جس طرح ملک میں شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ یوت کو انگیج نہیں کریں گے جو اس طرح کے افسوسناک باقیات پیش آ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں جو سوات میں توہین مذہب کے اوپر باتچیت ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جو اگریشن نظر آ رہا ہے اس وقت عام عوام میں ڈپریشن ہے بہت سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں لیکن ان سب چیزوں کو حکومت نے کنٹرول کرنا ہے اس کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھے ہیں وہاں سے ٹاپ ٹو باٹم ایک اچھا میسی جائے تاکہ پاکستان آکے بڑھ سکے یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام محید کہتا ہوں دیکھر پرگرام اس کی طرح آج کا پرگرام بھی آپ کو پسند آیا مجھے ان انسائٹ پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے جازت اللہ نگے بان مجھے انسائٹ پاکستان